ہیلو دوستو کیسے ایک کمپنی سو روپے سے سٹارٹ ہو کر اکیس ہزار کروڑ کی کمپنی بن گئی یہ بات سن 1937 کی ہے کہ کمپنی کے فاؤنڈر گنگا اگروال پیکا نیر کی سڑکوں پر مونگ دال بیچا کرتے تھے سال 1947 میں گنگا اگروال نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر اس کمپنی کی نیو رکھی جیہاں دوستو اس کمپنی کا نام ہے ہلدی رام ہلدی رام کا سب سے پہلا پروڈکت تھا بھجیا جس کی ریسیپی ہلدی رام کے فاؤنڈر گنگا اگروال کی بہن نے بنائی تھی اور لوگوں کو یہ بھجیا اتنی پسند آئی کہ لوگوں نے ایسے اپنے ڈیلی روٹین کا ایک سنیک بنا لیا اور کیول اسی پروڈکت کے دم پر انہوں نے پورے مارکٹ کو کیپچر کر لیا اور اپنے پروڈکت کے انگر بہت ساری ویرائٹیز بھی لے کر آئے اور انہوں نے بہت ساری نئی نئی چیزیں بھی بنائی جیسے وہ پیکٹ سویٹس میں بھی ڈیل کرنے لگے اور بڑھتی اسی ویرائٹی کے وجہ سے اور ان کے ٹیسٹ کے وجہ سے ہلدی رام آج اسی دیسوں سے بھی زیادہ کنٹریز کے اندر سالانہ 3500 روپے کا بزنس کرتا ہے جو کی میک جونلز اور ڈومینوز دونوں سے ہی زیادہ ہے